اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آج کے اس جدید دور میں ایسے افراد کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جو کہ محض اپنی سخاوت اور زندہ دلی کے لیے مشہور ہے یہ وہی افراد ہیں جنہیں دنیا سخی کہتی ہے کیونکہ ان کی پہچان ان کی سخاوت ہے لیکن تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر بھی ملتا ہے جس کی سخاوت کی مثالیں دنیا آج بھی دیتے نہیں تھکتی کیونکہ اہلِ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں برائیوں کا بول بالا تھا وہیں ان میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لیے نعمت بنا رکھا تھا انہی افراد میں سے ایک کا نام حاتم تائی تھا جنہیں دنیا آج بھی ان کی سخاوت بہادری اور زندہ دلی کی وجہ سے یاد کرتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم حاتم تائی کے متعلق تمام تر معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح حاتم تائی کی سخاوت کا سفر شروع ہوا اور کس طرح اللہ پاک نے انہیں ہمیشہ عروج و کامیابیاں بخشی لیکن آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب ناظرین گرامی حاتم تائی بے شک اپنے وقت کا نہایت سمجھدار، سخی اور رحم دل انسان تھا کوئی بھی اگر اس کے دروازے پر سوالی بن کر آتا تو یہ کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہ بھیجتا اس کے بارے میں کئی طرح کے قصے کہانیاں موجود ہیں جن میں سے اگر کچھ میں مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم تائی کی سخاوت لا جواب ہے حاتم تائی کا تعلق تیہ نامی ایک قبیلے سے تھا اور ان کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن الزملتائی تھا حاتم تائی کی والدہ بھی بہت دولتمند اور سخی خاتون تھی جس سے ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حاتم تائی کو سخاوت ان کی والدہ سے وراست میں ملی تھی مگر ان کے دادا کو اس طرح کی جنونی سخاوت نہایت ناپسند تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن حاتم تائی کو اونٹوں کی ذمہ داری لگائی تو یہ ایک ہی دن میں تین سو اونٹ خیرات میں تقسیم کر کے گھر واپس آئے تو اس پر ان کے دادا بہت زیادہ ناراض ہوئے اور حاتم تائی سے علیدہ ہونے کا ارادہ کر لیا تو اس پر حاتم تائی نے کہا کہ میں تنگ دستی اور ناداری میں افراد سے اجتناب کرتا ہوں اور صرف مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ میل جول رکھ سکتا ہوں میں اپنے مال کو اپنی عزت و عبرو کے لیے ڈھال بنا لیتا ہوں اور جو کچھ بچ جاتا ہے میں اس کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا ناظرین گرامی لکھنے والے راوی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا تھا جب وہ اپنے دشمنوں کے سامنے میدانیں جنگ میں اترتا تو کوئی بھی چیز اس کے دشمنوں کو نہیں بچا پاتی اور یہ ان پر غالب آ جاتا جب کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا اس کے علاوہ جب بھی ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم دس اونٹ زبا کرتا اور سبھی افراد کو کھانا کھلاتا جس سے اس کے قریب لوگوں کا حجوم جمع ہو جاتا حاتم نے اپنے قبیلے کی نوار نامی خاتون سے شادی کی اس کے بعد دوسری شادی یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرت سے کی ان دونوں بیویوں سے اس کے تین بچے پیدا ہوئے جن کے نام عبداللہ صفانہ اور عدی رکھے گئے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے تائی قبیلے کو فتح کر کے ان کے افراد کو بطور اسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو ان میں سے ایک خاتون نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ کرام سے فرما دیں کہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ صلح رحمی فرماتے ہوئے نیک سلوک کریں کیونکہ میں کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے سب سے محذب سردار کی بیٹی ہوں اور اہد و پیمان میں ہمیشہ وفاداری سے ہی کام لیتا ہے غلاموں کو آزاد کرتا ہے اور بھوکوں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے سلام میں پہل کرتا ہے اور اگر کوئی بھی ضرورت مند اس کے دروازے پر مدد مانگنے آ جائے تو وہ کبھی بھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا میرے والد کا نام حاتم تائی ہے اور میں اس بلند کردار انسان کی بیٹی ہوں ناظرین گرامی اتنا سن کر میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو صفات تم نے اپنے والد کی بیان کی ہیں یہ اصلی مومن کی نشانیاں ہیں اگر تمہارا والد ایک مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے دعا رحمت لاجمی کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبی کو حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائیں اور کوئی بھی انہیں پریشان نہیں کرے گا کیونکہ اس عورت کا والد اخلاق کے عظیم درجے پر فائز انسان تھا اور بے شک خدا تعالیٰ کی ذات اچھے اخلاق والوں کو پسند کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کے ذمہ لگایا کہ وہ حاتم تائی کی بیٹی کو بائفاظت اس کے گھر چھوڑائیں اس میں ایک روایت مزید ملتی ہے کہ جب صحابہ کرام حاتم تائی کی بیٹی کو لے کر جا رہے تھے تو وہ خاتون ان کے آگے چل رہی تھی جس سے بار بار اس کے بال نظر آ رہے تھے یہ بات صحابہ کرام کو گوارہ نہ ہوئی تو انہوں نے حاتم تائی کی بیٹی سے کہا کہ آپ ہمارے پیچھے چلئے تاکہ ہماری بے پردگی نہ ہو ورنہ ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے حاتم تائی کی بیٹی صحابہ کرام کے اس دل فریب رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور انہوں نے گھر پہنچتے ہی اپنے بھائی کو کہا کہ چلو ہم مل کر اسلام قبول کر لیتے ہیں عدی بن حاتم اپنی بہن کے سمجھانے پر مان گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا کہا جاتا ہے کہ حاتم تائی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں چار علم اپنائے ہیں جس سے مجھے دنیا کے سبھی عالموں سے چھٹکارہ مل گیا ہے پہلا علم یہ کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے حصے کا رزق مجھے مل کر ہی رہے گا قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے یہ مجھے نہیں مل سکتا اس لیے زیادہ رزق حاصل کرنے کی خواہش میں نے چھوڑ دی دوسرا یہ کہ جو حق مجھ پر اللہ عزوہ جل کا ہے وہ مجھے ہی ادا کرنا ہے نہ کہ کسی اور نے اس لیے میں اپنے خدا کو رازی کرنے میں لگ گیا تیسرا یہ کہ جو چیز مجھے ہر جگہ دھونڈنے کی طاقت رکھتی ہے وہ ہے موت میں کبھی بھی کہیں بھی اسے نظر انداز کر کے بھاگ نہیں سکتا اس لیے میں نے اسے سمجھوتا کرنا بہتر سمجھا چو تھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو کہ مجھ سے باخبر رہتا ہے اور مجھے ہر اچھے برے عامال کرتے دیکھتا ہے اس لیے اس کے سامنے شرمندہ ہونے کی بجائے میں نے برے کاموں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا دوستو اگر یہی اصول ہم سب اپنا لیں تو بے شک ہمیں دنیا و آخرت میں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یمن کا بادشاہ بھی ہاتم تائی کی طرح بہت زیادہ رحم دل اور سخی انسان تھا وہ اس قدر سخی تھا کہ اس کی ریایہ نے اسے بخشش کے بادل کا لکب بھی دیا مگر اس میں ایک برائی تھی جس سے وہ چاہ کر بھی دور نہیں رہ سکتا تھا اور وہ برائی حسد کرنا تھی جو یہ کسی اور سے نہیں بلکہ صرف ہاتم تائی سے ہی کرتا تھا اسے لگتا تھا کہ ہاتم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ سبھی افراد اس سے زیادہ ہاتم تائی کو سخی سمجھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ اس کی عوام کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ ان کا بادشاہ ہاتم سے حسد رکھتا ہے اس کا کہنا تھا کہ میں بادشاہ ہوں میرے پاس مال و دولت ہے حکومت ہے سلطنت ہے دولت کے بغیر آخر سخاوت کس طرح ممکن ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک دن بادشاہ نے آلی شان جشن کا اعلان کیا جس میں بادشاہ نے ہر ضرورت مند خاص و آم چھوٹے بڑے سبھی کو بہت سے انعامات سے نوازا اور اس کی دریہ دلی سے اس کی عوام بہت زیادہ حیران ہو گئے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ بادشاہ کی سخاوت کوئی دکھاوا نہیں بلکہ وہ حقیقتاً ایک نیک دل سخی اور ریایہ کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا اس جشن میں بادشاہ کے حسد کو ہوا دینے کے لیے کچھ افراد نے بادشاہ کے سامنے ہاتم کا ذکر چھیڑ دیا کہ وہ کس قدر سخی ہے یہ بات بادشاہ کو بہت بری لگی اس نے سوچا کہ جب تک ہاتم زندہ ہے کوئی بھی اسے ہاتم سے بہتر نہیں سمجھے گا چنانچہ اس نے ہاتم کو مارنے کا منصوبہ بنایا اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک عادل نامی سپاہی کا انتخاب کیا بادشاہ نے عادل سے کہا کہ جاؤ اور ہاتم کا سر کلم کر کے لے آؤ تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا اور ساتھ ہی تمہیں کوتوال کی گدی پر بھی بٹھا دیا جائے گا ناظرین اگرامی عادل نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی ترقی کی خاطر ہاتم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس علاقے کی جانب چل دیا جہاں ہاتم تائی آباد تھا عادل نامی سپاہی ہاتم تائی کے قبیلے کے قریب ابھی پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک خوبصورت ملنسار اچھے اخلاق کا مالک آدمی ملا جس نے عادل سے آنے کی وجہ دریافت کی تو عادل نے کہا کہ وہ مسافر ہے آج رات یہاں قیام کر کے صبح آگے نکل جائے گا تو اس آدمی نے عادل سے کہا کہ میرا گھر بھی اسی قبیلے میں ہے آج رات مجھے خدمت کا موقع دے عادل نے یہ سوچ کر حامی پھر لی کہ اس سے ہاتم کے بارے میں بھی معلومات مل جائیں گی وہ شخص عادل کو اپنے گھر لے گیا رات اچھے سے دعوت کی اور صبح بہترین ناشتہ کرنے کے باوجود معافی مانگنے لگا کہ میں آپ کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی نہ کر سکا اس شخص کی آجزی اور اخلاق سے عادل بہت زیادہ متاثر ہوا اس کے بعد عادل نے اس شخص سے اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے آپ میرے پاس چند دن مزید رہ لیں تو عادل نے کہا کہ نہیں میں ایک بہتی ضروری کام سے یہاں آیا ہوں لہٰذا مجھے وہ کام جلد از جلد مکمل کرنا ہے اس پر اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں مجھے بتائیں شاید میں آپ کی کچھ مدد کرسکوں اس پر عادل نے منع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک راز ہے میں اسے اپنا مقصد پورا ہونے تک کسی کو نہیں بتا سکتا اس آدمی نے کہا کہ آپ کا راز میرے دل میں ہی رہے گا اور اگر ہو سکا تو میں اس کام میں آپ کی مدد ضرور کروں گا عزنگرامی عادل نے بھی سوچا کہ اتنے اچھے اخلاق کا مالک انسان کسی کو میرا راز نہیں بتائے گا تو اس نے بادشاہ کے حسد سے لے کر ہاتم تائی کے قتل تک کا تمام تر واقعہ اسے سنا دیا جس پر اس شخص نے عادل کی تلوار اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس کے سامنے سر جھکا کر کہا کہ میں ہی ہاتم تائی ہوں یہ لو میرا سر حاضر ہے کلم کر کے لے جاؤ عادل ہاتم تائی سے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ اتنا سب کچھ جان کر بھی یہ اس طرح کہہ رہا ہے اس نے سوچا کہ وہ آخر کیسے کسی ایسے انسان کی جان لے سکتا ہے جس نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہو یہ سوچ کر عادل ہاتم کو قتل کیے بغیر یمن کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنا دیا بادشاہ کو یہ سن کر معلوم ہو گیا کہ آخر کیوں سبھی ہاتم کی تعریفیں کرتے ہیں اس واقعہ نے بادشاہ کے دل سے ہاتم کا سارا حسد ختم کر دیا اور عادل کو انعامات سے نوازا گیا دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان